بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے دو لیکچرز میں ایسٹ مارکٹ اپروچ کو ڈسکس کیا کہ وہ کیسے شاٹ رن میں ایکسچینج ریٹ کو ایفیکٹ کر سکتا ہے اور ڈیفرنٹ فیکٹرز کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایسٹ مارکٹ اپروچ میں رہتے ہوئے کیسے آپ کے ایکسچینج ریٹ کو ایفیکٹ کرتے ہیں اب جیسا ہم نے گوڈز مارکٹ کے اندر ایک پرچیزنگ پار پیریٹی کی تھیری کو ڈسکس کیا تھا جو لانگ رن میں ایکسچینج ریٹ کو ڈیٹامن کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو ایسٹ مارکٹ اپروچ ہے وہ شاٹ رن کے لیے ہے ایکسچینج ریٹ ڈیٹامنیشن میں شاٹ رن میں کیسے ایکسچینج ریٹ ڈیٹامن ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے تو جیسے وہاں ایک پیریٹی کنڈیشن تھی ایک پیریٹی کنڈیشن اس ایسٹ مارکٹ اپروچ میں ہوتی ہے جسے ہم انٹرسٹ پیریٹی کنڈیشن کہتے ہیں تو آگے ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے لیکن اس کی ڈسکشن کے لیے پہلے کچھ اور چیزیں ضروری ہیں جو میں اس لیکچر میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکٹ میں گلوبل مارکٹ میں ایک ڈومیسٹک ریزیڈنٹ فارن میں جا کے انویسٹ کرے یا فارنر آپ کی ڈومیسٹک ایکانومی میں انویسٹ کرے تو پھر ریٹ آف ریٹان کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس لیکچر میں میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا پھر اگلے لیکچر میں ہم پیریٹی کنڈیشنز کی طرف جائیں گے تو پہلا ہم کیس ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کوئی فارنر ہے تو اس فارنر کا جو ہے وہ ریٹان آن ڈومیسٹک ورسز فارن ایسٹ کیسے کلکولیٹ کیا جائے گا اب پہلی ازمشن ہم یہ لے رہے ہیں کہ کیپٹل گین زیرو ہے اب کیپٹل گین کیا ہوتا ہے کہ جب کسی ایسٹ کی پرائیس چینج ہو جائے مثلا کوئی ایسٹ آپ نے جس ریٹ پہ پرچیز کیا جب آپ بیچنے لگے تو اس ایسٹ کی پرائیس زیادہ ہو چکی تھی اور زیادہ پرائیس پہ آپ نے وہ ایسٹ بیچ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک کیپٹل گین ہو گیا اور ایک اس کے اوپر انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جو ایسٹ آپ نے پرچیز کیا اس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ ملا تو دو قسم کے ریٹان ہوتے ہیں ایک پرائیس چینج ہونے کی وجہ سے ریٹان ہو سکتا ہے یا لاس بھی ہو سکتا ہے اور ایک انٹرسٹ کی فارم میں جو ہے وہ ریٹان ہوتا ہے تو اگر ہم یہ اسیوم کر لیں کہ کیپٹل گین زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے ریٹان صرف اور صرف انٹرسٹ ریٹ کی ایکوال ہے یہ ہم نے ایک سیمپلی فائنگ ازمشن لے لیا ہے تاکہ ہمارا کیس سیمپل رہے تو فارنرز کا کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ جو ریٹان آنڈ ڈومیسٹک ایسٹ ہے ڈومیسٹک کرنسی کی فارم میں کس کے ایکوال ہوگا یعنی کہ فارنر آیا پاکستان میں اور اس نے ڈومیسٹک ایسٹ پرچیز کر لیا ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں آر ڈی ریٹان آنڈ ڈومیسٹک ایسٹ کتنا ہے اس فارنر کے لیے لیکن کس کرنسی میں ڈومیسٹک کرنسی کے اندر تو وہ ہوگا آئی ڈی انٹرسٹ ریٹ آنڈ ڈومیسٹک ایسٹ اس کے ایکوال ہوگا لیکن وہ اگر ریٹان آنڈ ڈومیسٹک ایسٹی دیکھنا چاہے فارنر لیکن دیکھیں ان ٹامزہ فارن کرنسی مثلا یو ایس ڈالر میں کیلکولیٹ کرنا چاہے تو وہ کیسے کیلکولیٹ کرے گا اب یاد رکھیں کہ جب ایک فارنر پاکستان میں آکے انویسٹ کرتا ہے اور سپوز وہ انویسٹمنٹ ایک سال کے لیے ہے تو اب ایک سال کے اندر ایک تو وہ انٹرسٹ آنڈ کرے گا ہمارے ایسٹ کی اوپر وہ جو سال کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تو گون ہوگا کیونکہ انٹرسٹ ریٹ فیکس ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے پاس ایک اور پرابلم بھی آئے گا اور وہ یہ آئے گا کہ ایک سال بعد جب وہ فارنر ہمارے کنٹری سے انویسٹمنٹ واپس نکالے گا تو اسے تو ریٹان روپی میں ملا ہوگا جبکہ اس نے واپس اپنی کرنسی ڈالر میں اماؤنٹ لے کے جانی ہے تو ڈالر فارم میں وہ چاہتا ہے کہ یہ ایسٹی میٹ کرے کہ فیوچر میں اسے کیا ریٹان ملے گا تو فارنر کے لیے ڈومیسٹک ایسٹ کی اوپر جو ریٹان ہے وہ اگر ہم فارن کرنسی میں کیلکولیٹ کریں تو وہ ایک تو وہی ہوگا آئی ڈی جو ڈومیسٹک مارکٹ میں اسے انٹرسٹ ملے گا اور وہ ڈومیسٹک کرنسی میں ہی ہوگا لیکن ساتھ اس میں ایک چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں اور وہ ایڈ کیا کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ فیوچر میں ایکسچینج ریٹ آپ کی ایکانومی کا کتنا انکریز ہو جائے گا یعنی کہ آپ کی کرنسی کتنی اپریشیئٹ ہو جائے گی اب اگر فارنر نے آپ کی کرنسی میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور آپ کی ہی کرنسی اپریشیئٹ ہو جاتی ہے تو یہ تو فارنرز کا گین ہے نا یہ گین ہم انٹرسٹ ریٹ والے گین میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ٹوٹل ریٹرن آن ڈومیسٹک ایسٹ بن جائے گا ان ٹرمز آف فارن کرنسی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آر ایف ہے ریٹرن آن فارن ایسٹ ان ٹرمز آف فارن کرنسی وہ کیا ہے وہ آئی ایف ہے انٹرسٹ آن فارن ایسٹ آئی ایف انٹرسٹ آن فارن ایسٹ یہ کیا ہے یہ return on foreign asset ہے فارنر کے لیے اب اس فارنر کے لیے چونکہ دو options ہیں یا وہ ہماری کانومی میں invest کرے یا اپنی کانومی میں اپنی کانومی میں invest کرتا ہے تو ڈالر ٹام میں اس کو آئی ایف ملے گا اور ہماری کانومی میں invest کرے گا تو initially تو اسے روپی میں return ملے گا لیکن اگر وہ ڈالر میں convert کرتا ہے تو وہ بن جائے گا ID plus expected currency appreciation روپی currency کی بات کر رہا ہوں تو اب relative جو return on domestic asset بنے گا relative ہوتا ہے یعنی کہ آپ اپنے asset کا return foreign asset کے return سے compare کریں تو یہ بن جائے گا جو domestic asset کا total return ہے domestic interest rate plus expected currency appreciation اس میں سے foreign interest rate کو اگر آپ minus کر لیں تو یہ relative return بن جائے گا domestic asset کا اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی domestic resident ہے وہ investment کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بھی تو دو option ہے یا اپنی ملک میں invest کر لے یا foreign country میں invest کر لے یہاں بھی ہم assume کریں گے کہ capital gain zero ہے صرف اور صرف interest payments ہیں اب ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو return on foreign asset ہے foreign currency میں وہ domestic resident کے لئے کیا ہوگا وہ ہوگا آئی ایف اگر پاکستانی یو ایس میں جا کے انویسٹ کرتا ہے تو جو یو ایس کا انٹرسٹ ہے asset کی اوپر آئی ایف وہ اسے ملے گا لیکن یہ foreign currency کے اندر ہوگا لیکن اگر پاکستان میں بیٹھا بندہ اس کو domestic currency میں convert کرنا چاہے یعنی کہ investment وہ یو ایس میں کرے لیکن return rupee میں دیکھنا چاہے تو پھر کیسے کرے گا تو وہ کرے گا یہ کہ جو foreign currency میں اسے interest مل رہا ہے آئی ایف اس میں سے جو local currency کی expected appreciation ہے وہ minus کر دے گا کیونکہ اگر local currency appreciate ہوتی ہے تو یو ایس کی currency depreciate ہو جائے اور اس کا reverse بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی currency depreciate ہو جائے اور یو ایس کی currency جو ہے وہ appreciate ہو جائے تو یہ یاد رکھیں جب ہم آئی ایف میں سے minus کر رہے ہیں یہ local currency کی appreciation ہے expected تو اگر آپ کہتے ہیں کہ local currency depreciate ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ minus والا sign plus ہو جائے گا اس case میں یعنی کہ domestic جو resident ہے اس کو اس investment میں additional benefit ہو جائے گا اور اگر پاکستانی پاکستان کے ہی asset میں invest کر دیتا ہے تو یہاں تو اسے روپی میں ہی return ملے گا اور وہ ID ہوگا اب وہ ان دونوں کو اگر پاکستان کا investor compare کرنا چاہے تو وہ relative return and domestic asset نکالے گا اور وہ کیسے نکلے گا domestic interest rate میں سے جو foreign return ہے اس کو minus کرے گا تو net result یہ آئے گا کہ جو relative return on domestic asset ہے پاکستانی کے لیے کسی بھی پاکستانی investor کے لیے وہ ہے کہ interest on domestic asset minus interest on foreign asset plus expected local currency appreciation جو پاکستان کے case میں روپی ہے تو یوں دو returns جو ہیں یہ calculate کیے جاتے ہیں foreigners کے لیے اور domestic residents کے لیے resident investors کے لیے ان returns کی base پہ جو ہے وہ اب ہم next parity conditions کو discuss کریں گے thank you